نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانس میشن کے علم مذاکرے کے ساتھ آپ کا مزمان حاضر ہے سوال جواب کا سلسلہ ہے پوچھتے ہیں کہ عورت روزے کی حالت میں اگر کھانا پکاتے وقت کھانا چکھ لے تو کیا یہ جائز ہے روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا یہ شرن جائز نہیں ہے ایسا اگر روزے کی حالت میں کرتا ہے تو یا کرتی ہے تو وہ مکروح ہوگا عورت ہے یا کوئی شیف ہے خانسامہ ہے باورچی ہے جو کھانا پکاتے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ جس کے لیے میں کھانا پکا رہی ہوں یا ہم جس کے لیے کھانا پکا رہے ہیں ان کا مزاج ایسا ہے کہ اگر نمک کم زیادہ ہوا مسالہ کونچ نہیں چھوئی تو وہ ناراض ہوں گے غصہ ہوں گے تو ایسی صورت میں شریعت متحارہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اسے اتیس حد تک ٹیسٹ کرنے کی ٹیسٹ کیسا ہے اس کے بعد اسے تھوک دے اور چبانے کے لیے اگر کوئی عورت کسی بچے کو کھلانے کے لیے چبا کے دیتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ چبا کے اس کو نوالا اس بچے کو دے سکتی ہے یا کوئی شخص بھی اگر اس طرح سے اپنی اولاد کو یا کسی کو کھلاتا ہے تو اس کو چبا کر دینا اس کے لیے مباح ہوگا جہاں تک معاملہ چکنے کا ہے تو چکنے سے یہی مراد ہوگی کہ ٹیسٹ زمان پر لیا اور اسے فوراں تھوک دیا یوں نہیں جس طرح ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ آئیے جناب چکھئے تو وہ چکنہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید تین چار لوگ اس میں سے اپنا پیٹ بھر لیں اس طرح کا چکنہ نہیں ہوتا بلکہ جو ذرا سی بھی مقدار اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو اس صورت کے اندر روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا اللہ تعالی آمان شیخ فانی کے فدیے کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ کیا اس فدیے کی ادائیگی میں بھی زکاة کی طرح مستحق کو مالک بنانا شرط ہے نیز جس طرح روزے کے کفارے میں ساٹھ مختلف مسکینوں کو الگ الگ فطرے کے برابر رقم دینا ضروری ہوتا ہے تو کیا شیخ فانی کے روزوں کے بتلے جو فدیہ دیا جاتا ہے یا جتنے فدیے دیا جاتے ہیں اس میں بھی ضروری ہے کہ الگ الگ مسکین کو الگ الگ فدیہ دیا جائے جی نہیں ایسا نہیں ہے نہیں اس میں تملیق شرط ہے اس میں صرف مباہ کر دیا کسی کو تو بھی جو ہے فدیہ ادا ہو جائے گا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ مسکین کو ہی فدیہ دیا جائے ایک ہی مسکین کو اگر تیس روزوں کا فدیہ ایک ساتھ شیخ فانی کی طرف سے دے دیا جائے یا شیخ فانی خود ادا کر دے تو یہ فدیہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آنم ایک ساتھ پوچھتے ہیں کہ کیا نابالغ مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے شریعت متحرہ کی روح سے نابالغ مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے اب بسا اوقات مسجد کی پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹوں کو چھوٹے بچوں کو یا نابالغوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں کچھ معاملات کی وجہ سے کہ وہ یا تو شورو غل زیادہ کرتے ہیں یا ان کا انڈریکشنز بالغوں کے ساتھ زیادہ نہ ہو یا ایسا کوئی ماحول کریئٹ نہ ہو جائے کہ جو امیچور قسم کا ہو تو اس وجہ سے وہ حکمت عملی کی تحت مسجد کمیٹی انہیں روکنا چاہے تو بہرحال روک سکتی ہے البتہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں اعتقاف کرنے کے لئے مرد مسلمان آقل جنابت سے پاک شخص وہ اعتقاف کر سکتا ہے البتہ اعتقاف کے لئے شرطے کے روزہ اس کا ہونا ضروری ہے واللہ تعالی عالم پوچھتے ہیں کہ اگر کسی معتقف کا نکاح اسی مسجد میں کروایا جائے جس میں اس نے اعتقاف کیا ہوا ہے تو کیا دوران اعتقاف اس کا نکاح پڑھوانا جائز ہوگا جہاں محتقف کا اعتقاف اگر مسجد ہی میں کروایا جاتا ہے تو یہ نکاح کروانا اس کا جائز ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اعتقاف کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اگر اعتقاف کے دوران اس کا نکاح پڑھوانا جاتا ہے تو وہ اعتقاف کے دوران نکاح بھی کر سکتا ہے واللہ تعالی عالم سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں اگر خدا نہ خواستہ جبرن کسی مسجد سے محتقفین کو نکال دیا جائے تو کیا ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا جی ہاں ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فوراں ہی کسی ایسی مسجد میں جہاں اگر ممکن ہو وہاں اعتقاف کرنا وہاں چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اور اگر کوئی اور علاقے میں جا کر کہیں اور ان کو ایسا میسر ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ اعتقاف کر لیں یعنی وہاں کی مسجد میں اس طرح کی پابندی نہ ہو تو وہاں چلے جائے تو اس صورت کے اندر ان کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا یہ جبرن نکالنے کی صورت میں بھی یہ عذر ہے اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسجد گر گئی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا اب ممکن نہیں رہتا اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ شخص اس مسجد کے بجائے کسی اور مسجد میں جا کے اعتقاف کو اپنے کنٹینیو کر سکتا ہے واللہ تعالیٰ آلم پوچھتے ہیں کہ اعتقاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو کیا دس دن دوبارہ قضا کرنی ہوگی جی نہیں سنت اعتقاف جو رمضان کے آخری عشرے میں آخر دس دن میں ہوتا ہے اکیس میں رمضان سے اس اعتقاف کے اندر اگر کسی کا اعتقاف ٹوٹ جائے تو جس دن کا اعتقاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا عید کے بعد کسی بھی دن وہ روزہ رکھ کر اس کی قضا ادا کر سکتا ہے یعنی اس اعتقاف کی قضا کر سکتا ہے اب جس دن اس کا اعتقاف ٹوٹا اس دن بھی وہ مسجد ہی میں رہے اور اس کے بعد کے دن بھی جو بقیہ باقی ہیں ان میں بھی وہ اعتقاف اسی مسجد کے اندر کرے اور اس کے بعد رمضان کے بعد جب اعتقاف اس کا مکمل ہو جائے عید ہو جائے اور عید کے بعد جب اس کو سہولت ہو ایک دن کا اعتقاف جس دن اس کا اعتقاف ٹوٹا تھا روزے کی حالت میں وہ مسجد میں اعتقاف کر لے واللہ تعالی آمین سوال مجھتے ہیں کہ تراویح میں جب ختم قرآن ہوتا ہے تو امام صاحب سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد والی سورت تین مرتبے پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ حدیث پاک میں اشارت فرمائے گیا کہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد والی سورت یہ سلوس قرآن ہے یعنی قرآن مجید کا ون تھرڈ ہے ون تھرڈ کے معنی یہ ہے کہ اگر تین مرتبہ پڑھا جائے تو گویا یعنی ایک سلوس قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملتا ہے ون تھرڈ قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملتا ہے اگر اسے تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تو تین مرتبے قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ حافظ صاحب جب ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے تو سورہ اخلاص کو اس کے مقام پر تین مرتبے پڑھتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات پوچھی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں اشارت فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت تین مرتبے سورہ اخلاص پڑھنا یہ مستحسن ہے اور اسی طرح کا مفہوم فتوہ عالم کی رہی یعنی فتوہ ہندیہ میں بھی منخول ہے اللہ تعالیٰ آمان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ عقدس میں قبول فرمائے اسکرین پر آپ کے پاس ایمیل اڈریس میں ہے اور ویڈس ایپ نمبر میں اپنی سہولت کے مطابق اگر آپ کی ضرورت کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں ہمیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کو بھی اس سیگمنٹ میں شامل کیجئے کل انشاءاللہ 26 روز کے عمی مذاکرے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل تک کے لئے آپ کے بزمان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ